حضرت ابو سعید مقبری حضرت ابو حرارہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھونی ہوئی بکری تھی انہوں نے حضرت ابو حرارہ کو بھی دعوت دی لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور کبھی جوہ کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطباع اور کیسی سچی محبت تھی کہ آپ کی ہر چیز میں وہ اطباع کرتے تھے اور ہمارا اطباع تو صرف آسان چیزوں میں ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کبھی دسترخان پر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی انتقال تک میدے کی چپاتی کھائی اور ایک اور روایت میں ہے آپ نے کبھی بھی سالم بھونی ہوئی بکری نہیں دیکھی یعنی جس طرح مو کے ہاں کے پورے کا پورا زبا کر کے روست کر لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر ایسی کوئی چیز نہ ہوتی تھی اور دوسرا یہ کہ میدے کی چپاتی نہیں کھاتے اور کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں کھائی اور اب جدید تحقیقات یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ میدہ جو ہے وہ میدے کی روٹی سے یا میدے کی چیزوں سے جتنا متاثر ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں اور اب ہم تو میدے کی پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن ترقی آفتہ قومیں اب بران کی طرف لوٹ رہی ہیں اور انہی اصل چیزوں کی طرف کہ جو انسانی صحت کے لیے واقعی ضروری ہیں میں ایک میگزین پڑھ رہی تھی تو اس میں کوئی رپورٹ ایسی شائع ہوئی بھی تھی ایفریکن کنٹریز کا لکھا ہوا تھا کہ وہاں کے لوگ بران زیادہ یوز کرتے ہیں نیچرلی جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ نفیز غزاؤں کی بجائے گھر کا آٹا جسے کہتے ہیں اس کی روٹی وغیرہ زیادہ بنتی تھی تو معلومات اکٹھی کر کے انہوں نے لکھا ہوا یہ تھا کہ وہاں کے لوگ میدے کی پیٹ کی بیماریوں کے بہت کم شکار ہوتے ہیں بنسبت ان ملکوں کے کہ جہاں پر بران استعمال نہیں کیا جاتا اور صرف میدہ یا اس قسم کی اس سے بنائی ہی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت نومان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کو ردی خجوروں سے اس قدر دستیاب نہ تھی کہ آپ ان سے شکم سیر ہو کر کھاتے یعنی بعض وقت ایسی خجوریں ہوتی تھی کہ جو ہوں تو بے شک کسرت میں لیکن ان میں سے اتنا نہیں نکلتا تھا کہ جسے انسان کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے حضرت سحل بن صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا وفات تک آپ نے میدے کی روٹی نہیں دیکھی یعنی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی سحل بن صاحب سے پوچھا گیا کیا اہد رسالت ماب میں تمہارے پاس چھلنیاں تھی اس نے جواب دیا کہ آپ کے مبوس ہونے سے لے کر وفات تک کبھی آپ نے چھلنی نہیں دیکھی اس سے پوچھا گیا کہ تم جو کی روٹی بغیر چھنے کیسے کھاتے تھے یعنی اس کے اندر تو اتنا وہ سخت ورادہ اس کا ہوتا ہے اس نے کہا کہ ہم اس کو پیس لیتے اور پھونک مارتے جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جو باقی رہ جاتا اس کو ہم بیچ میں گھون لیتے یعنی وہ بہت زیادہ وہ بھی باریک نہ ہوتا تھا یا اسے الگ نہیں کیا کیا ہوتا تھا اگلی حدیث حضرت ابو حرارہ سے ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو وہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی موجود تھے آپ نے پوچھا اس وقت تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے کس چیز نے نکالا ہے تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں نکالا ہے آپ نے فرمایا اور مجھے بھی قسم او ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اسی چیز نے نکالا ہے جس نے تم دونوں کو گھر سے باہر نکالا ہے چلو پس وہ دونوں آپ کے ساتھ چلے پس آپ ایک انساری کے گھر پہنچے لیکن انساری گھر میں موجود نہ تھے اس کی بیوی نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ فلان انسان کہاں ہے اس نے جواب دیا وہ ہمارے لئے میٹھا پانی لینے گیا ہے اتنے میں انساری بھی آ گیا انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر فرمایا الحمدللہ آج مجھ سے زیادہ کوئی شخص زیادہ معزز اور مکرم مہمانوں والا نہیں ہے یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج سے زیادہ کوئی عزت والا مہمان میرے گھر نہیں آیا اتنا کہا اور وہ چلا گیا اور ان کے پاس خجوروں کا ایک خوشہ لایا جس میں گدری اور پختہ تازہ خجوریں تھی اور اس نے کہا کھائیے اور خود اس نے ایک چھوری لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ دودھ والی بکری سے بچنا یعنی اگر ہماری دعوت کرنا ہی چاہتے تو ایسی بکری مت زبا کرنا جو دودھ دیتی ہو پس اس نے ان کے لیے بکری زبا کی ان سب نے بکری کا گوشت اور خجوریں کھائیں اور پانی پیا جب شکم سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے پیامت کے دن ضرور تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا تم کو تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا پھر تم اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ رہے ہو یہاں تک کہ تمہیں یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں یعنی اللہ علیہ نے جو کچھ تمہیں کھلایا ہے اس پر اب شکر ادا کرو کیونکہ ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ یہ نعمتیں استعمال کر کے پھر رب کا کتنا حق ادا کیا جس انساری کے پاس آپ اور آپ کے دونوں ساتھی تشریف لے گئے تھے اس کا نام ابو الحیسم بن اکتہیان تھا اس طرح کی ایک اور روایت پرمزی میں مذکور ہے حضرت خالد بن عمر عدوی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو عطبہ بن غزوان نے خطبہ دیا جب وہ بسرہ کے امیر تھے تو اللہ کی حمد و سنہ کے بعد اس نے کہا اما بعد پس تحقیق دنیا ختم ہونے کا اعلان کر رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ موں کو پھیر کر بھاگ رہی ہے اور دنیا سے صرف اتنا حصہ باقی ہے جتنا کہ برطن کے نچلے حصے میں پانی رہ جاتا ہے جس کو وہ پیتا ہے اور بے شک تم نے اس دنیا سے ایسے گھر کی طرف جانا ہے جو کبھی فنا نہ ہوگا پس جو چیز تمہارے پاس بہتر ہے اس کو لے کر اس جہان کی طرف انتقال اختیار کرو اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکا جائے گا اور وہ جہنم میں ستر سال تک نیچے جاتا رہے گا اس کے باوجود جہنم کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے گا اللہ کی قسم جہنم کو بھرا جائے گا کیا تمہیں اس پر کچھ تاجب ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے دو کواروں کے درمیان یعنی دو دروازوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کے بقدر فراخی ہوگی لیکن اس پر بھی ایک دن ایسا آئے گا جب وہ لوگوں کی بھیڑ سے بھرا ہوا ہوگا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات آدمیوں میں سے ساتویں تھا ہماری خوراچ صرف درختوں کے پتے تھے یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں میں نے ایک چادر کو حاصل کیا اور اس کو اپنے درمیان ساد بن مالک کے نصف نصف کر دیا آدھے نصف کے ساتھ میں نے تیبند بنایا اور دوسرے نصف کا ساد بن مالک نے تیبند بنایا لیکن آج ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے اور میں اللہ پاک کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھوں جبکہ اللہ کے ہاں حقیر ہوں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے جبکہ وہ بسرہ کے امیر تھے اور خطبہ دیتے ہوئے کیا کہا دنیا کی حیثیت بتائی کہ دنیا ختم ہونے کو پہنچی ہوئی ہے اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تو دنیا کی عمر بہرحال کم ہی ہے تو انہوں نے پانی کے برطن سے مثال دی کہ وہ برطن سارا ختم ہو چکا اب نچلے حصے میں تھوڑا سا باقی ہے یعنی دنیا زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور آخری کچھ حصہ صرف باقی ہے اور پھر یہ مثال اس لیے بھی دی کہ ہر ایک شخص یہ سمجھے کہ دنیا جلد از جلد ختم ہونے والی ہے اور سب کی واپسی جلد ہی اللہ کی طرف ہے یعنی قیامت اب قریب ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آگے کیا ہے جہنم اور جنت دو چیزیں ہیں پہلے انہوں نے جہنم کا نقشہ کھینچا کہ جہنم انتہائی گہری جگہ ہے جہاں ایک پتھر پہنچنے کے لیے ستر سال چاہیے پھر انہوں نے جنت کا نقشہ بھی کھینچا اور جنت کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہے اور اتنا کھلا ہے کہ ایک طرف سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چالیس سال کا فاصلہ ہے یعنی اتنی وسط ہے اس کے دروازے میں اور ایک دن جہنم پہ بھی ایسا آئے گا کہ ساری بھر دی جائے گی اور پھر جنت بھی اس حال میں دیکھی جائے گی کہ اس چالیس سال کھلے دروازے کو بھی بھیڑ ہو جائے گی اور وہاں بھی لوگوں کا رش ہو جائے گا یعنی جنت میں جانے والے بھی بہت سے لوگ ہوں گے ظاہر ہے کہ دنیا کی ایک وقت میں آبادی اتنی ہے تو ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں سال میں کتنا انسان ہیں اور ان میں ہر دور میں سے جیسے کہ سورة الواقعہ میں بھی آتا ہے کہ بہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پشلوں میں سے بھی بہت ہوں گے یعنی جنت میں جانے والے تو ان کی طرف اشارہ ہے اب دیکھیں کہ دونوں چیزیں سامنے سامنے ہیں جہنم بھی بھری جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے جزاں ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گی اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے یعنی اس میں بھی کسرت سے جانے والے ہوں گے اور جنت میں بھی کسرت سے جانے والے اب ہم اس بات پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ چونکہ جنت کا دروازہ بہت کھلا اور بہت کسرت سے جائیں گے اس لئے ہم تو کسی طرح گھوسی جائیں گے دوسری طرف اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس کو بھر دیں گے اور پھر وہ پوچھے گی کہ ابھی اور بھی ہے تو میرے میں ابھی اور گنجائش موجود ہے یعنی کوئی بھی مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتا تو یہ دراصل اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے انسان کسی بھی چیز کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا آخری ٹھکانہ دراصل کیا ہوگا اپنے عمال کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی خالص نیت ہے کتنی اللہ کی محبت ہے اور کتنا اس نیکی کے پیچھے نیت کی خرابی ہے کیونکہ جو کام جتنے خلوص اور جتنی محبت سے کیا جائے اتنی ہی اللہ کے ہاں اس کی جزا زیادہ ہے اور اس کو ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم جج کر سکے کہ آج ہم نے جو زہر اور اثر کی نماز پڑی اس میں خشوہ خضو کتنا تھا اور کتنی وہ قبولیت کی جگہ قرار پائی اور کتنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے تو یہ سب کچھ تو وہیں جا کر کھلے گا اس لیے انسان کو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی زندگی بسر کرنا چاہیے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سات لوگ تھے کسی موقع کی بات کر رہے ہیں اور ہماری خوراک صرف درختوں کے پتے تھے کچھ اور کھانے کو نہ تھا اور ظاہر ہے کہ درختوں کے پتوں کے اندر جس قسم کا ذائقہ اور جس قسم کا خردرہ پن ہوگا اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کھانے سے ہمارے موں زخمی ہو گئے اور پھر کپڑے ہمارے پاس اتنے تھوڑے تھے کہ ایک چادر تھی اور اس کو ہم نے اپنے درمیان اور ذساب کے درمیان آدھا آدھا ہم نے بانٹ لیا یہ ساری مثالیں پڑھ کر سامنا یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کتنے شکر گزار لوگ تھے کتنے ان کے دل مطمئن تھے ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں اور پھر بھی اس میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں اور اللہ تعالی سے گلے شکر جاری رہتے ہیں جبکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر حال یہ ہے کہ پیٹ بھوکا ہے اللہ کے رسول درمیان میں موجود ہیں اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے رسول ہیں آپ اتنا بھی نہیں اللہ تعالی سے کر سکتے کہ ہمیں دو وقت کا کھانے ہی پیٹ بھر کے دے دے یہ نہیں وہ اس لئے مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ دنیا کے مفاد حاصل کر سکے وہ اس لئے مسلمان ہوئے تھے کہ انہیں اللہ کی رضا چاہیے تھے اور یہی دراصل ایمان ہے کہ انسان خوشحالی ہو یا تنگی ہر حال میں خدا کی اطاعت اور شکر گزاری کے جذبات سے اس کا دل معمور ہو پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ آج ہم میں سے ہر آدمی یعنی صحابہ اکرام میں سے تقریباً سب صحابہ کسی نہ کسی شہر کے گورنر ہیں یعنی انہیں اللہ نے دنیا میں بھی بہت کچھ دے دیا اسلام کی بدولت لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں کسی قسم کا غرور اور تکبر نہ تھا اور کیوں نہ تھا وہ ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی نظر میں ہمارا مقام کیسا ہے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگوں کی نظر میں مقام کیسا ہے اور پھر جب ایک انسان اللہ کی نظر میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس بات سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی عزیز ہوتا ہے تو وہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس کا مقام و رزت خود بخود بڑھا دیتا ہے اگلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ عشری سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہمیں ایک چادر اور گائرے کا تیبن نکال کر دکھایا یعنی موٹے کپڑے کا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چادروں میں انتقال فرمایا یعنی جس دن انہوں نے انتقال کیا تو یہ کپڑے آپ کے اوپر تھے تو ان کی وفات کے بعد دو ظاہرہ کپڑے سنبھال کر بطور نشانی رکھ لئے ہوں گے تو وہ نکال کر انہیں اس لئے دکھایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا ظاہرہ کہ حضرت عائشہ کی وفات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھالیس سال بعد ہوئی تو بیس تیس سال بعد اگر ایک شخص نکال کے دکھاتا ہے تو نئی جنریشن کے لئے تو وہ ایک بہت ہی نئی چیز تھی حضرت صاحب بن ابی وقاس بیان کرتے ہیں کہ میں عرب میں سب سے پہلا انسان ہوں جس نے جہاد فی سبیل اللہ ہمیں تیر پھینکا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جہاد کرتے اور ہماری خوراک کیکر کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی یہاں تک کہ ہم بکری کے سینگوں کی طرح قضائے حاجت بیٹھتے تھے یعنی اجابت خوشک ہوتی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر جانوروں والی خوراک انسان کھائے تو اس کی اجابت بھی پھر جانوروں کی طرح ہی ہوگی کیونکہ نہ اس میں گھی اور نہ ہی کوئی اور ایسی چیز کے جس سے کسی قسم کی اسے تراوت ہو جسم کو اور آپ دیکھیں کہ جہاد کی بات ہو رہی ہے ہمیں تو اگر ایک دن کھانے کو نہ ملے تو ہم کہتے ہیں ہمارا سر دگ گیا اور اب ہم اور کچھ بھی ہم نماز بھی پڑھنے سے آجز ہیں یعنی جب بھی کوئی ہم پہ مشکل خدا نہ خاصتہ آتی ہے کوئی تنگی آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا کیا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا اور جو چھوٹی موٹی عبادت یا ذکر یا خدا کا کوئی دین کا کام کر رہے ہیں سب سے پہلے اس سے دست پردار ہوتے ہیں حالانکہ خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور تنگی بھی اسی کی طرف سے لہٰذا ایک بندہ مومن کا حال دونوں حالتوں میں یہی ہونا چاہیے کہ خواہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو دونوں حالتوں میں اس کا دل خدا کی طرف مائل ہو اور اس کا شکر ادا کرتا رہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر گزار رہے تو میں تمہیں اور زیادہ نواز ہوں گا